ایک گاؤں کی بات ہے وہاں پر ایک ویکٹی رہتا تھا جس کی ناک کٹی ہوئی تھی لوگ اس کو نکٹو نکٹو نکٹی نکٹی بولا کرتے تھے لوگ بڑا مجاک اڑاتے تھے اس کو اپنا مجاک اڑواتے اڑواتے اتنا لمبا سمیں گجر گیا تھا پریشان ہونے لگا تھا اور کوئی کام کرتے ہوئے کسانی کا کوئی کام کرتے ہوئے گلتی سے کچھ آجار اس کے اوپر گر گیا یا آجار پر گر گیا اور اس کے ناک کٹ گئی تھی مگر اس چیز کا اتنا زیادہ لوگ مجاک اڑانے لگے تھے اتنا مجاک اڑاتے تھے اتنا اپمان کرتے تھے کہ وہ پریشان ہو کے اس نے سوچا کیوں نہ سنت بن جاؤں کیوں نہ سادھو بن جاؤں اور الگ الگ جگہوں پر جایا کریں اس گاؤں کو ہی چھوڑ دوں اور وہ فائنلی سادھو بن جاتا ہے اور الگ الگ جگہوں پر جا کر گھومنا پھرنا پروچن دینا لوگ کو گیان دینا شروع کر دیتا ہے مگر پھر بھی وہ ناک کٹنے والی ستھی اس کی گئی نہیں اس کا سمسیا اس سے دور ہوئی نہیں ابھی بھی لوگ اس کو نکٹی سادھو بول دیا کرتے تھے نکٹو بول دیا کرتے تھے پیچھے میں بولتے تھے رہے ایک سادھو آیا ہے ناک کٹ ہوا ہے اب اس کے ناک کٹے اس کی پہچان بن گئے تھے گاؤں میں تو لوگ اس کو مستیمک بولتے تھے یہاں لوگ سممان میں بھی ناک کٹا ہوا بابا ناک کٹے مہراج بولنا شروع کر چکے تھے اب اس کو لگا اس سے چھٹکارہ نہیں مل رہا کچھ سپائے سوچنا پڑے گا اس کے کچھ جو زیادہ پریہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادہ اپنا ہونے کی کوشش کرتے ہیں دھیرے سے کان میں آکے پوچھے رہے کیسے کٹ گئی ناک کیا کیے تھے ایسا کیا ہو گیا تھا مہاراج الگ 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 طریقے سے بڑا پریشان آئے لگا تھا ایک وقتی نے ایک دن شام کو آکے اس سے پوچھی ڈالا اور بڑے پیار سے بڑا ہی اپنا پن دکھاتے ہوئے بہت ساری باتیں کی اس کے بعد ڈال فلاسٹ ہے پوچھ دیا بتا پائیں گے کیسے یہ ناک کٹ گئی آپ کی اس نے کہا کٹی کٹی کچھ نہیں ہے کٹا ہے میں نے ایک دن رات میں سوپنے میں بھگوان آئے تھے بولے کہ اگر تو اپنا ناک کٹ دے گا تو ساکشات روز کے روز دکھنا شروع ہو جاؤں گا بس کہنا کیا رہا صبح اٹھا ناک کٹ دی اور جیسے ناک کٹی بھگوان ساکشات دکھنے لگے دیکھ سامنے دکھ رہے ہیں بی بی مجھے ہر سمیں بھگوان ساکشات نظر آتے ہیں ہر سمیں بھگوان ساکشات دکھتے ہیں بس ناک کٹ لینے سے اور یہاں ہی نہیں بھگوان نے مجھے ویسے ساشترواد بھی دے رکھا ہے یادی میں نے کسی اور کی ناک کٹ دی تو اس کو بھی بھگوان ساکشات دکھنے لگ جائیں گے اس نے کہا اچھا ایسی بات بھگوان دکھیں گے میری بھی ناک کٹ دو اس نے کہا ابھی تھوڑی کٹوں گا صبح آنا صبح صبح کٹنا ہوتا ہے یہ نیم ہے بس صبح ہوا نہیں کہ صبح صبح ہوا بھی ٹھیک سے مہاراج اٹھے بھی نہیں تھے اس کے پہلے ہی پہنچ گیا کہ میری ناک کٹو میں بھگوان دیکھوں گا بس اس کو کیا تھا اس نے چاکو اٹھایا اڑا دیا ناک اس کا اور وہ در سے کرا رہا ہے بھگوان کہاں دکھیں گے اس نے کہا کہے کا بھگوان دکھیں گے میری ناک کٹی پریشان کر رہا تھا اب دو ہو گئے اب دونوں مل کر کے بعد آئیں گے لوگوں کہ بھگوان دکھتے ہیں ناک کٹنے کے بعد دو چار لوگوں اور کٹوا دیں گے اپنا گروپ بن جائے گا اسی بہانے لوگ پوچھنا بن کر دیں گے کہ آپ کی ناک کٹی ہوئی کیوں ہیں ناک کٹی ہوئی کیوں اتنے سائے لوگوں کی ناک کٹی رہے گی تو سب سے پوچھیں گے سب اپنا اپنا جواب دیں گے اب میں اکلوتا ناک کٹا ہوا نہیں رہا سب ناک کٹوے ہو گئے جاؤ گے اب تمہاری کوشش یہ رہنی چاہیے تمہارا کام یہ ہے آج سے تم میرے سشے بنو اور جا کر کے لوگوں کو اس بارے میں گیان دو کہ ناک کٹوانے کے کتنے پیدے ہیں بس کرنا کیا تھا دھیرے دھرے دونوں نے مل کر کہ اتنا پرچار کیا اتنا پرچار کیا کہ گاؤں بھر کے کیا آس پاس کے لوگ بھی دور دور سے آنے لگے ان سے پروچن سننے کے لیے ناک کٹی کی مہیمہ جارنے کے لیے دو چار ایسی بھی ہوتے تھے دھیرے سے کانے بولتے تھے ہماری بھی کار دو ہم بھی بھگوان کے درشن کرنا چاہتے ہیں ہونا کیا تھا روز صبح بلاتے تھے روز ملہ بھی ایک آدھ لوگ کے ناک کار دیتے تھے تین لوگ ہوئے پانچ لوگ ہوئے بارہ لوگ ہوئے پندرہ لوگ ہوئے ایک بارہ ایسا گروپ بن گیا تین سو لوگ سے زیادہ ہو گئے ان کے پاس ناک کٹے ہوئے سارے انہیں کے آس پاس رہتے اور جو بھی شور مچاتے کہ بھگوان دکھتے ہیں بھگوان دکھتے ہیں کیا عدود درشن ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا مگر ناک کٹوا چکے تھے کچھ تو بولنا تھا لوگوں کو اس لیے شور مچائے جا رہے تھے دھیرے دھیرے ایسا گروپ ہوا پورا کا پورا شہر کا شہر ناک کٹوانے کے لئے آتور ہونے لگا کہ بھگوان کے درشن ہوں گے بھگوان کے درشن ہوں گے ہر سمیں بھگوان دکھیں گے ہر سمیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا کٹ جائے ناک تو کٹ جائے یہ دیکھو تین سو لوگ کے ناک کٹی ہے یہ تین سو کتنا انجوائے کر رہے ہیں کیا جدگی ہیں ان لوگوں کی ہر سمیں بھگوان کے ساکشات درشن ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو ان لوگ کو ابھی دکھ رہے ہوں گے ہمیں نہیں دکھ پا رہے کیوں نہ ہم اسی گروپ میں شامل ہو اور پورا کے پورے شہر نے ناک کٹوانے لیا اب ایک نکٹا تو تھا نٹ کٹا جو تھا اب اس نے پورے پورے سماج کو ناک کٹا ہوا بنا دیا ایک اس میں ایک ایسا ویکٹی بھی شامل تھا جس نے کی کوشش کی ویرود کیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کچھ نہیں دکھتا کچھ بھی نہیں دکھتا ناک کٹوانے سے مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ان لوگ کو کچھ نہیں دکھ رہا میری ان لوگوں سے باتچیت ہوئی تھی یہ تین چار ہزار لوگ ہیں ان سب کو کچھ نہیں دکھتا مگر ایک کی ناک کٹ گئی تھی کسی وجہ سے اس نے سب کی کٹوا دی اور تم لوگ کو کٹوانے کے لئے پریریت کر رہا ہے اب مت کٹوانا ناک کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا اس ناک کٹوانے میں کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے یہ تو ناک کٹ آتے ایک ایک جامپل کی طرح لیا جا رہا ہے پرچار اتنا حاوی ہو گیا ہے آج پرچار، ایڈورٹیزمنٹ، میڈیا اتنی حاوی ہو گئی ہے ہمارے اوپر کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے ناک کٹنے سے ہی اشور دکھتے ہیں کیا اشور کو دیکھا جا سکتا ہے یہ سب آپ کو جواب دینے کو تیار ہیں پرچار برکھ بناتے ہیں، بدھو بناتے ہیں اس طرح کی سنستائیں ایسے لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو ہم لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں جن کو کی ٹھیک سے درشتی سے دیکھا نہیں جانا چاہیے جن لوگ کو جیل میں ہونا چاہیے اور لوگ کھلیاں گھوم رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں ناک کٹوا رہے ہیں اپنی اپنے ایسی ایسی چیزوں کی سدھانجلی دے رہے ہیں تجانجلی دے رہے ہیں جن کو کن نہیں دیا جانا چاہیے ہمیں بیچار کرنے کی جورت ہے ایسی کہانیاں ہمارے آس پاس ہر سمیں ہیں یہ ڈوکومنٹڈ نہیں ہوتی اس طرح کی کہانیاں سماج میں، ورگ میں، کچھ خاص محلے اور گاؤں بغیرہ میں ماں باپ، بڑے بجور اپنے بچوں کو سنا کر کے سمجھاتے ہیں لوگوں کو اور اس سے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھیڑ کا پارٹ نہیں بننا ہے بھیڑ کا آنگ نہیں بننا ہے جروری نہیں ہے کوئی کامیری بھیڑ کر رہی ہے جروری نہیں ہے سب ہی لوگ کر رہے ہیں بہت بڑا گروپ کر رہا ہے تو وہ صحیح ہی ہوگا بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنا ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں اپنی اتنی زیادہ پرچار کرتے ہیں بڑے بڑے کولمز، بڑے بڑے میڈیا ارگنائیشنز کو ہائر کر لیتے ہیں اور اپنا اتنے بڑے بڑے آئیڈ دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں مگر لوگ پھر بھی ہجار اور لاکھوں کے سنکھیا میں ان کے طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیوں ہو رہے ہوتے ہیں صرف ایڈوٹیزمنٹ کا کھیل ہے اور صرف ان کو لگتا ہے کہ ان تین سو لوگ کو ان تین ہجار لوگ کو دکھائی دے رہا ہے ان تین ہجار لوگ کے ساتھ یہ عدبت ہوا ہے یہ کارنامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور نہیں ہو رہا ہوتا تو ان کو لگتا ہے رہے کیسے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہمیں بھی ہو رہا ہے کیسے ہم ان لوگوں سے الگ ہو جائیں اس بھیڑ میں بڑھتی چلی جاتی ہے بھیڑ اور ایسے لوگوں کا پرچار ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسے لوگ آپ کو مرک بنا رہے ہوتے ہیں آپ کی ایموشن کے ساتھ کھلوار کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے بچیے ایسے ارگنائیشن سے بچی ایسے پرچار سے بچی اور ایسے گروپ سے بچی جو اس طرح کے پرچار کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو رہا ہے اور اس کے ہاں جانے سے ویسا ہو رہا ہے اور ایسا کیا جانا چاہیے چلیے میرا کام صرف ایک کہانی سنانا تھا گیان تو لینا ہو تو لیجئے نہیں تو آپ کی مرچی ہے ملتا ہوں بہت ہی جلدی نئے ویڈیو میں